اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کلاس 102 سورہ آل عمران کی آیات 165-122 کی تجویر ترجمہ اور تفسیر ملاحظہ فرمائیں اب لما اصابتكم مصیبت قد اصبتم مثلیها اب لما اصابتكم مصیبت قد اصبتم مثلیها قلتم عنا هذا قل هو من عند انفسكم ان اللہ على كل شيء قدیر وما اصابتكم یوم التقى الجمعان فبادن اللہ وليعلم المؤمنین وليعلم الَّذِينَ نَافَقُوا وقیل لهم تَعَالَوُ قَاتِلُوا فی سَبِيلِ اللَّهِ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُم لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَذُوا لَوْ أَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوا مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَذُوا لَوْ أَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَدْرَأُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنتُمْ شَادِقِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم يرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضل فرحین بما آتاهم اللہ من فضل ویستبشرون بالذین لم يلحقوا بهم من خلفهم ویستبشرون بالذین لم يلحقوا بهم من خلفهم اللہ خوف عليهم ولا هم يحضنون يستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وأن اللہ لا يضیع عجر المؤمنین وأن اللہ عجر المؤمنین الذين استجابوا للہ والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين استجابوا للہ والرسول من بعد ما أصابهم القرح نعظيم ولمّا اور کیا جب أصابتن پہنچی تمہیں مصیبتن مصیبت قد أصابتم بلا شبا تو حُچائی تم نے مِثْلَئِحَا اس سے دُگنی قُلْ تُم کہتے تھے تم أَنَّا هَاظَا کہاں سے آئی یہ قُلْ کہتی ہے ہوا وہ من عند انفسكم تمہاری جانوں کی طرف سے ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالی على کل شایئین ہر ایٹ کیز پر قدیر قادر ہے وما اصاباكم اور جو کچھ پہنچا تمہیں یوم التقل جمعان دو جماعتوں کے ملنے کے دن فبعذن اللہ تو وہ اللہ کے حکم سے ہے وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ اور تاکہ ظاہر کر دے مومنوں کو وَلِيَعْلَمَ الْلَّذِينَ اور تاکہ ظاہر کر دے ان لوگوں کو نافقوں جو منافق ہوئے وَقِيلَ لَهُمْ اور کہا گیا انہیں تَعَالَوْا اَوْا قَاتِلُوا لَڈَائِي كَرُوْا فِي سَبِيلِ اللَّهِ 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 کے راستے میں اَوِدْفَعُوا یا دِفَاعَ کرُوا قَالُوا انہوں نے کہا لَوْنَعْلَمُ اگر جانتے ہوتے ہم قِتَالًا لَڈْنَا لَتَّبَعْنَا تُم البتہ ضرور پیروی کرتے ہم تمہاری ہم وہ لوگ لِلْكُفْرِ کُفْر کے لیے یَوْمَئِ دِن اس دن اَقْرَبُ سیادہ قریب ہے لِمِنْهُم ان میں سے لِلْإِمَان ایمان کے لیے يَقُولُونَ کہتے ہیں بِي أَقْوَاهِهِمْ اپنی زبانوں سے مَا لَيْسَا جو کچھ نہیں ہے فِي قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں میں وَاللَّهُ اور اللہ تعالی اَعْلَمُ خُوب جانتا ہے بِمَا يَقْتُمُونَ اسے جو چھپاتے ہیں وہ اللَّذِينَ وہ لوگ قَالُوا جنہوں نے کہا لِإِخْوَانِهِمْ اپنے بھائیوں کو وَقَعَدُوا اور پیٹھے رہے وہ لَوْ اَتَاعُونَا اگر اطاعات کرتے ہو ہماری مَا قُتِلُو نَا قَتَلْ کیے جاتے قُلْ کہہ دیجئے فَدَرَوُ فَسْحَٹَا دُو عَنْ أَنْفُسِكُمْ اپنی جانوں سے الموت موت کو اِن کُنتُم اَدَرْ هُوتُم صَادِقِين سَجَّ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّذِينَ اور نَا دُمَان کرو ان لوگوں کو قُتِلُو جو قتل کیے گئے فِي سَبِيلِ اللَّهِ 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 کے راستے میں اَمْ وَاتَا مُرْضَ بَلْ اَحْيَاءُن بلکہ وہ زندہ ہے اِنْدَ رَبِّهِمْ اپنے رب کے پاس یُرْضَقُون رِزْق دیے جاتے ہیں فَرِحِينَ خُوش ہونے والے بِمَا قُسْفَن آتَاهُمُ اللَّهُ جو دیا انہیں اللَّهِ تَعَلَىٰ نَي مِنْ فَضْلِهِ اپنے فضل سے وَيَسْتَبْشِرُونَ اور خوش ہوتے ہیں بِاللَّذِينَ اُن لوگوں کے بارے میں لَمْ يَلْحَقُوا جو نہیں ملے بِهِمْ اُن کے ساتھ مِنْ خَلْفِهِمْ اُن کے پیچھے ہیں اللَّهِ خَوْفٌ کہ نہیں ہے کوئی خوف عَلَيْهِمْ اُن پر وَلَا هُمْ اور نہ ہی وہ يَحْزَلُونَ غَمْ اُتھائیں گے يَسْتَبْشِرُونَ خُوش ہونے والے بِنِعْمَةٍ نِعْمَةُ پَرْ مِنَ اللَّهِ اللہ کی طرف سے وَفَضْلٍ اور فضل پر وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی لا يُدِيو نہیں ضائع کرتا عجر المؤمنین عجر نومنوں کا الذین وہ لوگ استجاب جنہوں نے بات مانی لِللہِ اللہ تعالیٰ کی وَالرَّسُولِ اور رسول کی مِن بَعْدِ اس کے باوجود مَا أَصْحَابَهُمْ جو پہنچی انہیں الْقَرْحُوْا بہت تکلیف لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے احسن جو نیکی کرتے رہے مِنْهُمْ ان میں سے وَتَّقَوْا مَا أَصْحَابَهُمْ وَالرَّسُولِ وَالرَّسُولِ کیلئی سبقوں سے غزوہِ اُحَد کا تذکرہ پڑھا جا رہا ہے اور اگلے بھی تقریباً دو سبقوں میں انشاءاللہ یہی واقعہ پڑھیں تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَتٌ اے اہلِ ایمان اس غزوہ کے دوران جو تم مصیبتیں اور مشکلات سختے رہے یہ کوئی بہت زیادہ مصیبتیں نہیں ہیں قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَئِهَا اس سے پہلے تم نے گویا اس سے دگنی مصیبتیں اس سے دگنی مشکلات میں کفار کو ڈالا اور خود بھی بہت مصیبتوں سے جو گزرے قَدْ قُلْتُمْ أَنَّا حَاذَا تمہارا یہ سوال ہے کہ یہ اتنی سختی اور مصیبت کیوں کہاں سے آئی تو اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْخُسِكُنْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی غلطیوں اور کوتہیوں کی وجہ سے آپ کو ان مشکلات سے گزرنا پڑ رہا ہے یہ تمہاری اپنی جانب سے ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ جب مسلمانوں کو فتحیاب ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو یہ مانا دیا کہ اس سے مراد یہی تھا کہ جب ہمیں فتح مل جائے ہم کامیاب ہو جائیں اس کے بعد تو اگلا کرنے والا کام مختلف ہے تو اس خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کا یہ مانا لے کر جب وہ اس پہاڑی سے جہاں انہیں کھڑا کیا گیا تھا نیچے اترے کفار نے یہ ان کی کوتاہی یا ان کی یہ کمزوری دیکھ کے جب دوبارہ حملہ کیا تو بہت نقصان ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہاری اپنی غلطی غلط فہمی کی وجہ سے ہوا اللہ تعالیٰ ہر کی پر قدرت رکھنے والا ہے پھر اللہ نے فرمایا کہ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَ الْجَمَعَانِ یہ دو جماعتوں کے باہم آمنے سامنے آنے کے دن جس مشکل سے تم گزرے فَبِعِذْنِ اللَّهِ یہ اللہ کے حکم سے ایسا ہونا تھا اور دوسرا یہ کہ وَلْيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ اس عظیم مرکے سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مقصد یہ ہے کہ کامل مومنین کو بلکل واضح کر دیا جائے وَلْيَعْلَمَ الْلَّذِينَ نَافَقُوا اور وہ لوگ بھی واضح ہو جائیں سامنے آ جائیں تو جو دو غلے دو رخ والے دو ذہن والے دو طرح کے آمال کے حامل کہ ادھر بھی اور ادھر بھی وَلْيَعْلَمَ الْلَّذِينَ نَافَقُوا تاکہ منافقین بھی بلکل حیاء ہو جائیں وَخِيلَ لَهُمْ وہ منافق جنہیں یہ دعوت دی گئی تعالیو آؤ قاتلو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں کھڑے ہو کے اللہ کے دین کا دفاع کرنے کے لئے لڑو عبد فاہو یا پھر جہاں تمہیں کھڑا کیا جائے دفاع کا کام کرو تو ان کا جواب یہ تھا قَالُو لَوْنَعْلَمُ قِتَالًا لَتَّبَعْنَاكُمْ ہمیں اصل میں لڑنا نہیں آتا ہم اس کی ترتیب سے واقع نہیں اگر ہمیں لڑنا آتا ہوتا تو ہم ضرور آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے آپ کے احکام کو مان کے آپ کی پیروی کرتے اللہ نے فرمایا یہ بات نہیں هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذِنْ اَقْرَبُوا مِنْهُمْ لِلْإِمَانِ وہ اس وجہ سے اہلِ ایمان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے کہ وہ اس کا طریقہ یا ہُنر نہیں جانتے بلکہ ان کی ایمان وانوں کے مقابلے میں کفار کے ساتھ زیادہ قربت اور زیادہ ان کے قریب رہنے کی کیفیت ہے یہ جو زبان پر ان کے بیانات ہیں یہ بلکل مختلف ہے دل کی یہ کیفیت نہیں ہے دل میں کچھ اور کہہ رہے ہیں دل سے کچھ اور جو ہے وہ منصوبے بنا رہے ہیں زبان پر کچھ اور بیان دے رہے ہیں واللہ اعلم بما یکتمون اور جو کچھ وہ دل میں چھپائے ہوئے ہیں اللہ اس سے خود باقی اللہ جو اپنے ساتھ رہنے والے کچھ لوگوں کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے وَقَعَدُو وہ جو خود بیٹھے رہے گھروں میں خود اپنے جگہوں پر رہے اور ان کے ساتھ ہی جو گھر سے نکل کے اہلِ ایمان کے ساتھ لڑنے کے لیے چلے گئے وہ ان کے بارے میں یہ کہتے تھے لَوْ اَتَعُونَا مَا كُتِدُوْ اگر ہماری بات مانتے تو آج نہ مرتے اگر ہمارے ساتھ ہمارا کہنا مان لیتے تو آج وہ قتل نہ کیے جاتے اللہ نے رسول اللہ کو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس تبصرے کا یہ جواب دیجئے فَدْرَهُ عَنْ عَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ اچھا اپنے آپ سے موت کو ہٹا کے دور کر کے دیکھو اگر تم اپنے اس دعوے میں سکتے پھر اللہ تعالیٰ نے شہداء کے بارے میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ تم اللہ کے راستے میں جان دے چکے لوگوں کے ساتھ موت والا یا مرے ہوئے والا لفظ بھی نہ جو انہیں مردہ نہ کہو بَلْ اَحْيَا عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وہ تو زندہ ہے اور اپنے رب کے ہاں رزق بھیے جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کے فضائل میں یہ فرمایا کہ ان کی روحیں ان کی قبر میں واپس ان کے جسم میں ڈال بھی جاتے ایک حدیث وہ وہاں اللہ تعالی کی نعمتوں سے مستفید ہو دوسری حدیث میں یہ کہ ان کی روحیں ان کی روحیں سبز پرندوں کے جسموں میں ڈال کے جنت میں انہیں گھومنے اور اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرنے کا موقع ملتا ہے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے اللہ کے دین کو ماننے اور قبول کرنے اور اللہ کے احکام پر پابند رہنے کے بعد مشکلات سے گزرنے والوں کے لیے کوئی حل کا نفس بھی استعمال نہ کیا اور یہ سبب ہے ہماری زندگی کے ہر لمحے کا کہ دنیا دار لوگوں کے لیے ہم نے کتنے معتبر قسم کے لفظ بنا کے اور منتخب کر کے لکھے جس سے موٹر سائیکل چھیک کرنا سیکھا جس سے بال کاٹنے سیکھے جس سے ڈرائیونگ سیکھی وہ تو ہمارا استاد اور جس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑی اس کے لیے بڑا حل کا لفظ میں نہیں کرتا جس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑی جو ہمارا حقیقی استاد ہے اس کے لیے کوئی معتبر لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب کوئی لفظ غلط معنی کے لیے غلط تلفظ بنا کے استعمال کرتے تو اللہ تعالیٰ رکھتے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا راعنا ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں لا تقولوا راعنا واقول انظرنا اے اہلِ ایمان تم بات کرتے ہوئے یہ لفظ ہی استعمال نہ کیا کرو جس سے نبی علیہ السلام کی احانت اور توہین کی کاوشہ کی جائے تو یہاں جو سبب ہے نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کے ساتھ منسلک اللہ کے دین کو پسند کر کے مشکلات سے گزرنے والوں اور اس راہ میں جان دینے والوں کے لیے اللہ نے پابندی لگائی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُخْتَلُوا یہاں فرمایا وَلَا تَحْتَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاطَا وہاں تو کہنے کا حکم تھا یہاں فرمایا ازگمان بھی نہ کرو خیال بھی نہ کرو ان لوگوں کے بارے میں قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے اَمْوَاطَا کہ وہ مردہ ہیں بَلْ اَحْيَاعُن وہ بلکہ زندہ ہیں اِنْدَ رُبِّهِمْ يُرْزَقُون اپنے رب کے پاس اللہ کی نعمت محیع کیا رہا فَرِحِينَ بِمَا آتَاہُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ ان کی برزخی اور ان کی بعد کی زندگی کا نقش اللہ ہمیں بتا رہے ہیں فَرِحِينَ بِمَا آتَاہُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ جو اللہ نے انہیں محیع کیا اپنے فضل سے اس پر قہود خوش ہیں وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُ بِهِمْ مِنْ خَلْقِهِمْ ان کے ساتھ میدان جہاد میں جو لڑ رہے تھے جنہیں شہادت کا رتبہ نہیں ملا یہ شہید ہو کہ اللہ کے پاس پہنچ گئے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُ بِهِمْ مِنْ خَلْقِهِمْ ان کے بارے میں بھی بڑی خوشیاں منا رہے ہیں جو ان کے ساتھ تھے ابھی شہادت کی جو ہے وہ منزل کو نہ پہنچ کے ان کے ساتھ نہیں ان کے بارے میں بہت خوش ہیں اللہ خوشن علیہم وَلَا هُمْ يَحْزَرُونَ کہ بھلے وہ بشہید ہو کہ ہمارے پاس نہیں آئے لیکن ان کی زندگی اتنی راحت والی ہوگی اللہ کی بات ماننے کے نتیجے میں اللہ خوشن علیہم وَلَا هُمْ يَحْزَرُونَ ان پر کوئی خوف کوئی خزن ملال نہ ہوا يَسْتَغْشِرُونَ بِنْ عَمَتٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلَ اللہ کی نعمت ورز کے فضل پر بہت خوش ہیں وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُدِيُو عَجْرَ الْمُخْسِنِ مُؤْمِنِينَ اور اللہ تعالی مومنوں کی اجرت کبھی زیانی رضوہ احد ختم ہوا مسلمان فتح کے قریب جاتے ہوئے واپس آئے پھر اللہ نے انہیں فتح دی کفار کو بھگایا اور کفار بھاز کے جب اس علاقے سے دور چلے گئے پھر مسلمانوں کو خدشہ ہوا اور ان تک کچھ خبریں پہنچیں کہ کفار وہاں جا کے بھی واپس دوبارہ حملہ کرنے کی کوشن ہے نبی علیہ السلام نے ذرا تفصیل کے ساتھ این آیات کی تفصیل جا کے پھول کے پڑھے نہ نبی علیہ السلام نے دوبارہ صحابہ صحابہ کو دوبارہ بھلایا کہ ہم نے وہاں جانا وہ جو تھک کے جو اپنے ساتھیوں کو شہید کروا کے اپنے زخمی جسموں کے ساتھ واپس آئے اللہ کے ربی نخمہ ہے ہم نے وہاں جانا اور وہاں پہنچے ہمراہ الاسد جو عمرے پر جاتے ہیں تھوڑی غور کے ساتھ اگر دیکھیں تو آٹھ کلومیٹر آٹھ دس کلومیٹر وہاں سے اوپر پہاڑی کے اوپر وہاں نبی علیہ السلام پھر اپنے صحابہ کو لے گئے ان زخمی ان مشکلات سے گھرے ہوئے اپنے صحابہ کو نبی علیہ السلام کا جسم زخمی دانک ٹھونڈے ہوئے پھر ان کو لے گئے ان کے بارے میں قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو بھتر ہے جو اب ہم پڑھنے لگے اللذین استجابوا للہ والرسول وہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی مین بعد ما اسابہم القرب اس کے باوجود کہ وہ سخت زخموں مسیبت اور پریشانیوں سے گزرے تھے وہ وہاں گئے انہوں نے وہاں سے جا کے کفار کو بگھایا للذین احسنو منہم ان کے بھی ان میں سے جس جس نے یہ نیکی کی واتقاؤ اور اللہ کا حکم مان کے اللہ کے حکم کے تناظر میں پرہیدگاری کے عمل سے گزرتے رہے عجر و نحظیم سرٹیفیکیٹ اللہ دے رہے ہیں کہ ان کے لئے عجر عظیم ہے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين